بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ انتہائی قابل احترام معزز سامین اکرام دوستو مزرگو بھائیو انسانی زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ آندر اندر انسانی زندگی دے اندر حالات چنگے من دے آندر اندر اچھے اور برے حالات آندر اندر اندر قرآئی حالات بہتر قرآئی حالات مارے آوان دے من دے حالات دے اندر بندے دے گھار دے جڑے ویلے حالات ٹھیک نہ ہو ہیں غیرت مند بندے صدقہ نہیں گھنڈے لوگان دے کون جتنے بھی حالات خراب تھی ون جن صدقہ نہیں گھننا چاہدے ون لوگان دا زین ہوندے کہ یار حالات آپ پہ آپ ٹھیک تھی ویسن اصلا کو جی کرز گھن گھنے کرز دے بارے میں اوترہ حدیثان تو صاحب آپ دے سامنے غریصہ دیامہ تک بیان کرنے حکم کی تاگہ میں کوئی حوالے دنال ہی وجہ پل بین تو چار حدیثان تو صاحب آپ کو سننے محترم سامین کرام کرز دے گھنڈ دے اسلام دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام تو روایات مل دے اور کچھ روایات ایسے ہیں جنہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرز کو ناپسند فرمائے پہلی روایت جو کرز گھنڈ دی دلیل دے تو ساں حباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن استطردہ منی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کول چالی ہزار درہم کرزا کیا جڑے ویلے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول پیسے آگئے معاملات ٹھیک تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوہ کرزا واپس بھی کیتا کرزا واپس کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی دیتی میں کوئی برکت دی آپ نے میرے گھر دے اندر آہل دے اندر مال دے اندر برکت دی دعا بھی کیتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ بھی ادا کیتا جہندے تو پتہ یہ چلدہ ہے کہ کرز گھننا جائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرز گیتا ہے ہون لوترہ حدیثہ تو ایک حدیثہ میں تو میں ایسے سنا مرچانا جنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز گنا پسند فرمائے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی پہلی حدیث اللہ تعالیٰ دے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز دے اندر دعا کرنے ہوں دے اندر اللہ ہم انی آوزو بکا من المعظام والمغرام اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر اپنے مالک اور پروردگار دے کلوں گناہ تو بچان دیا تکرستوں بچان دیا دعا ماں کرنے دیا ایک بھئی حدیث پاک موسنا دے احمد دے اندر موجودیں اللہ دے مابو پیغمبر امام الانبیاء امام الحدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار دعا بیٹے کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تیرے کلوں پناہ مگدان کفر کلوں اے اللہ سونے آمیں کو کفر کلوں بچا گھی نہیں اللہ سونے آمیں کو کرس کلوں بچا گھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے ویلے بار بار اللہ دے پیغمبر دے یارنے اے دعا کریں دا لٹھیں نبی پاک دا یار ارد کرنے گا اللہ دے پاک پیغمبر تو ساں دعا بیٹے کرنے دے ہو اللہ میں کو کفر کلوں بچا گھی نہیں اللہ سونے آمیں کو کرس کلوں بچا گھی نہیں اللہ دے پیغمبر ایک کٹھے کفر اور کرس پوچھا کی تے ہوئے کیا کفر اور کرس برابرے نبی پاک نے فرمایا جی ہاں میرے یار کئی کئی واری ایویں تھی دے بندہ کرس گھن کے والا کفریاں معاملات دے اندر شامل تھی میں دے کئی کئی واری ایویں تھی دے بندہ کرس گھن گھن دے والا کو کفریاں نظام دے تلے چلنا پہن گئے آج ملک پاکستان دے اندر زیادہ تر کفریاں نظام کیوں ہائے لے آج ملک پاکستان دے اندر کفریاں نظام دی طاقت کیوں شاملے اس وجہ کون کیونکہ سادہ ملک پاکستان کرسیاں دے اندر تبیہ ہوئے سادہ ملک پاکستان تے موزیادہ کرازن سادہ ملک مکروز ہے ہی وجہ کلوں کرسیاں دی وجہ کلوں آج ملک پاکستان دے کفریہ نظامِ حضراتِ ویوکار کوشش کیتی کرو کرزہ نہیں گھرنا کوشش کیتی کرو کرزے کنوں بچنے نبی پاک دے ایموں نے دے اندر تری جی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر ہے کنیوار اپنے صحابہ کرام کو تلقیل میں ٹھکرینن آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے ہتھاں دے نال خود کشی نہیں کرنی آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے ہتھاں دے نال آپ نے عزت کو نیلام نہیں کرنا آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے ہتھاں دے نال آپ نے غیرت دہ غیرت کو بیچنا نہیں ہے آپ نے غیرت کو فروخت نہیں کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سوال کرنے کہ اللہ دے پیغمبر تو سائی رشاد فرمائے آپ نے ہتھاں دے نال آپ نے گھر دام منتے سکون خراب نہیں کرنا تو سائی رشاد فرمائے اپنے ہتھان دے نال خود کشی نہیں کرنی تو ساہی رشاد فرمایا ہے اپنے ہتھان دے نال اپنی عزت کو نہیں بیچن اللہ دے پاک بیگمبار او کیڑا بدبختے جڑا اپنے ہتھان دے نال اپنی غیرت بیچے او کیڑا بنبختے جڑا اپنے ہتھان دے نال اپنے گھر لا سکون تباہ کرنے او کیڑا بدبختے جڑا اپنے ہتھان دے نال اپنی غیرت بیچے نبی پاک نے فرمایا پیت تہین کرازدہ ایسا معاملہ ہے کرازدہ بجاتوں بندہ اپنی غیرت بیچے سعودہ کرنے کرازدہ بجاتوں بندہ اپنی عزت بیچے سعودہ کرنے اے جڑا ساں مو چاکے ہر دخان نے مقروض بڑے وزیانا انہاں کھڑا دا مو دخان تو خردہ دا مو دخان انہاں گاڑا دا اے والا بیہ بندہ بٹایا چاہے کس طرح بندہ در آئیے؟ کس طرح بندے دا تنہیمی دل نہیں کرے اللہ دروازے دھوکے بیر بندہ آیا کھڑا ہو رہی تلیکی دھوکی یا میرین چھوکی یا مینہ نمائی دروازے دھوکے مندی کھڑا 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 دانا کلام اور کھڑا کریں ہے کرے جزاوتنے لیے کریں ایک ساڑنا ہوگے کہلا آپ نے ہنی خوش کے مدے ہنی آکھ پاہ ہر کہنے بلا اپنی مان کو بھیجنے اممہ بھنج آدمی رکھو در گئی نہیں بلا اپنی بھیڑ کو بھیجنے آدمی رکھو در گئی نہیں یہ غیرتہ سعود ہے جا جا تے کرسے نہیں دھنے جا جا دھتے مکروز نہیں تھی ونے بندے بندے دے کلو ہاتھ نہیں دیو دراؤنا نبی کئی ایک دلائل موجود میں ہی میں میں سے سارا رسکتی پہلے کوئی کسندیا ریویت میں تو سہابات سامنے رکھوں میرا ایک ریویت ٹھوئے اس احبے سیدھا پہ یہ نبی ایسال capellu울ح صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرزا نوچی ٹھوئے اس احبے سیدھا پہ نبی ایسال capellu helpful صلاحب احرم غیتے ہی نے کرزا گھنے کرزا گھنے جائز ہے لیکن ضرورت تا کرزا کینا جائز ہے خواہشاتی کرزا نہیں مجھ پوری کرزا گھنے جائز ہے خواہشاتی قرزہ نہیں آسان لفظات میں تو سمجھا ہوا مجبوری دا قرزہ گڑا ہوں گے خواہش دا قرزہ گڑا ہوں گے میرے گھر تانے کھونے میں کہیں کھلو تانے ادار گھن سکتا یہ قرزہ مجبوری رکھا میرے کھل کپڑے پاندے کھنی میں کہیں کھلو پیسے گھن کے کپڑے دے واسطے قرزہ گھن سکتا کہ میں اپنا لباس کھا میرے گھاردہ نظام نہیں چلدہ پیاد بھاردہ نظام چلانے واسطے چھوڑے جائے پیسے کھن سکنا تاکہ واپس کر دے میں کھن سکنا میں کہوں اسلام اجازت دے دا خواہشی قرزہ کیا ہے خواہشات تا قرزہ کیا ہے میں کہیں کھلو پڑے پاندے ہن میں پا سکنا نبی پاک تھی حسنا دیامت یدی سے پاک آپ نے سمائے میرے صحابہ پھٹے پرونے کپڑے پاگنائے لیکن لیکن اپنی غیر حلتہ سودہ نہ کرائے خواہش تا قرزہ کڑا ہوں دے خواہش تا قرزہیں ہوں دے بندے کھلو پڑے ہیں لیکن آجے چار ہزار علیہ سنت کی نام پانچ ہزار علیہ سنت ہوئے فلانے ڈیزائنڈہ سنت ہوئے فلانی کمپنی دا ایک خواہش تا قرزہ میرے کھلو جتی پانچ سو ہزار علیہ مل سکتے لیکن میں مدروز بھی ہاں یا میرے آلات اچھے نہیں میں قرزہ چاہ کے جڑے میرے آلات اسلام توانے میرے گھار دی بہتری واسطے اسلام توانے میری زندگی دے سکون واسطے اسلام توانے میرے معاشرے دے امن واسطے این چیز کو لو رکے دے ایک دلاؤ کھانا کی میرے گھار دا نظام چلتا بھائے میں تو کھانا کرتا دے ہونا ہے یا میں قرزے چاہ کے روٹی میں کو مل دی بھائی ہے روٹی میں نہیں بھرورا کہ میں آدمہ مائے سے چرگے بھرگے برگردے شوار میں ایک چیز نہیں حضرات اسلام قرزے دی اجازت دیں اتنی ہے کہ این چیز کو ذہنے چرہ کے قرزہ دیں آخر میں باپر نہ کیتا کہ کیا سزا میں اسی طرح حدیثہ مختصر جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی حدیث پاک نبی پاک حدیث پاک مصنا دے امد دے اندر موجودے اینجڈیاں تری اے حدیثہ میں سنا مرنے تری اے حدیثہ مصنا دے امد دے اندر موجودے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیوار صبح دی نماز مسجد نبی دے اندر پڑھائیے نبی پاک نے صبح دی نماز بڑھا مردوں بعد اعلان فرمائے میرے صحابہ فلام برادری تے قبیلے دا بندہ موجودے بندہ کھڑا ہوگے اللہ دے پیغمبر جڑی برادری تے میں ہوں برادری دے نال تعلق رکھنا نبی پاک نے فرمایا تو ادا فلانہ بندہ کچھ نیواراں پہلے فوتی آہا جی جی اللہ دے پیغمبر سلام بندہ کچھ نیواراں پہلے فوتی آہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ادھائی حساب کتاب کی تے حساب کتاب کھنڑ تو بعد فیصلہ اے تھی کہیں بندے کو اللہ دی جنتے اندر داخل کرنے ہو جڑے ویلے بندہ جنتے اندر منجن پہے فرشتے جنتے دروازے تے رو کی تے آپ نے فرمایا میرے یارو پنار رشتے دارے جڑا وہ جنتے دروازے تے اُتے رکیا بیٹھے نماز آمی پوریان حاج زکاة بھی مکملے گناہ بھی اللہ نے مٹا دیتن جنتہ حق دار تا بڑھ گئے لیکن ایک چیز دی وجہ تو اللہ دی جنتے جنہیں پی آوان جن سکتا اللہ دے پیغمبروں کیڑی چیزیں نبی پاک نے فرمایا عدین اندے ذمہ کو جھپ کرازہا جڑا کرازوں لہایا کہنی نبی پاک نے فرمایا وانیا منی برادری آلیں کو کٹھا کر رشتے دارے کو کٹھا کر خاندان آلیں کو کٹھا کر پیسے شیسے کرتے کر کے اُدھا کراز تُسانہ آلیو اللہ کو اپنی جنتے دروازے پول دیسے اٹھا کرازہ اٹھا کرازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا حافظ ہے کہ جو بندہ فوت تھی منوی اوندے فوت تھی منتباد برادری آلی قوم والے کٹھے پھیکے پیسے شیسے کرتے کر تو لکتر دا لہا نے اندے حافظ تیمی اتھا ہی مچھاں اٹھا کرازہ دے بیٹھے ہوں انجر تُسانہ پر ایتنی میں کریں دے دوالا آسان کر روجا ساکھ 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 ایتنا میں پچھا جناہوں پندھرانی وارہ آسپتالی پیاریے تدہنا کوئی مچھا مطاہ دے گے نہیں دیا میں جو کچھ ہوں جوان کو پندھرانی وارہ آسپتالی پیاری گھردہ گزارا ہوں دی گزران کی میں تھی خیرت جو پھاندے میں ساکھیں نکھ نہیں رہا دی تریجی چوتھی نمار خرید نہ کی تھی میں فصلتی بات نہیں کھڑا کرے انہی کا دریجی چوتھی کھڑا کرے انہیوں کے دیجی چوتھی نمار مہنگ Scantổ یدل کوٹ خواد رکھانی میں شکtte میں اس مجارے گزارا تو کھڑا کرنا یہ کیوں کہ نکھ ناراسی زیادہ برادری درمان دcio ساڈی Deutschland اس کی نکھ ناراسی ساڈی برادری سے دروازے دیں ہوں گا درمان ت company صادی نکھ ناراسی سادی برادری اما ق Berlin ہزار خریتان ایک سیڑتے یتیم کو اندھے پیرانتے کھڑا کردے بنا یتیم کو اندھے مضبوطی عطا کردے بنا اندھے خاردہ نظام معاملہ چلا دے بنا ایک سیڑتے اللہ واقعی چیز دا سواب زیادہ زیادہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے اللہ دے پاک پیغمبر بلکہ ہی کو سننے نیٹر ایم کہلے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ کیری بیت پاک دیراوین اللہ دے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیوار اپنے صحابہ اکرام دی جماعت دے اندر موجود ہیں اچانک سیدنا محمد بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ اچانک اللہ دے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سار مبارک آسمان دو اٹھائے صحابہ اکرام حیران تھی گین نبی پاک نے اپنا سار مبارک آسمان دو کیوں اٹھائے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا سار مبارک سدھا کیتے ہیں تلے کیتے ہیں آسمان تو تلے کیتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ متھ مبارک دے پیشانی مبارک دے جرکے اللہ دے پاک پیغمبر دی پیشانی پاک دے پسینا آگے نبی پاک دا جسم کمدہ بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر سبحان اللہ اے جملہ کے اے جملہ کھنٹوں بعد آپ نے فرمائے اللہ کے جلی سختی علی دیوہارے کے جلی مشکل علی دیوہارے نبی پاک نے اے بات کرنٹوں بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے جسمیں اتھرتے پسینہ آگئے سیدنا محمد بن جہاش رضی اللہ عنہ فرمائے سارے صحابہ کرامتے کب کبھی تاری تھی گئے سارے صحابہ کرام خوف زدہ تھی گئے پتنی کیڑھی اوکھی دیوہار دا اللہ دے پاک پیغمبر تسترہ پہ فرمائے حضرت محمد بن جہاش رضی اللہ عنہ فرمائے کئیویں صحابی دی ہمت نہیں تھے نبی پاک دے کلوں ای پریشانی لے بارے کوئی سوال کروں سارے صحابہ اپنے اپنے گھران دے اندر لگے گئے حضرت محمد بن جہاش رضی اللہ عنہ فرمائے میں کوئی رات دا پسترے دن اندر نہیں آئی آخر کوئی تے ایسی پریشانی لی بات آئی جہن دی وجہ کلوں امنا دے لال بھی پریشان تھی گئے جہن دی وجہ کلوں اللہ دے پیغمبر بھی پریشان تھی گئے سیدنا محمد بن جہاش رضی اللہ عنہ فرمائے اگلی دیوہار آئیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر تھی اللہ دے پاک پیغمبر کل دا میں بہت زیادہ پریشان یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان کل تُساں پریشان کیوں آوے تے کیڑی سختی علی دیوہار دا تذکرہ پیپ کریں دے آوے اوئے میرے عزیز و بزرگو تے نوجوان ساتھیو ذرا این بات ہوں خور دے نال جا سنائے نبی پاک اپنے صحابی محمد بن جہاش رضی اللہ عنہ کو فرمائے اے میرے یار تابدار کل میں ہی وجہ کروں پریشان ایک بندے نے اپنا سارا گھر بار قربان کی تے اپنے رشتے دار قربان کی تے اپنے پال بچے قربان کی تے اپنے عزیز و اقرب قربان کی تے اپنے ماں پیو کو چھوڑ کے تنوار اٹھا کے اللہ دے راستے دے اتر شہید تھی منواز نے بنیے شہید تھی کے منواز نے شہادتوں بعد اللہ پاک کو اوچھی واری زندگی اتا کرنے اوچھی واری بھی اپنا سارا کچھ قربان کر کے بلا تنوار اٹھا کے اللہ دے راستے جوان شہید تھی اللہ پاک کو تری جی واری زندگی دے منواز نے میرا بندہ میں تکو زندگی پیادے تری جی واری بھی آکے دنیا دے اندر کوئی بھی عمل نہ کرے سارا کوئی بھی دنیا دا کم نہ کرے سارا کچھ قربان کر کے بلا بھی اپنی جگ جہان اپنی جند جان اللہ دی رائج قربان کر کے شہید تھی وہ یہ ترائے باری شہید تھی من والا بندہ جڑے بیلے اللہ دی راستے دیں اندر شہادت شہادت پاکیں یہ جڑے بیلے اللہ دی جنات جج منجن لگ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ساریاں غلطیاں معاف تھی گیاں سن یہ خوش تھی کہ جنات جج بیاں ویندہ ہو سی اللہ دے فرشتے ہی کو جنات دروازے تھی روکے ہیں سن آج تو جنات نے مہیں سجدہ اے بندہ جواب دے سی میں تا اتنا ہم قربانیاں دے کے آئے ہوں میں تا اتنا ہم کچھ قربان کر کے آئے ہوں سارے کناہ بھی معاف ہو گئے ہیں اتنے ہم نے کیا موجود ہیں جناتیں میرا حق بڑھ دے ہیں میں اللہ دی جناتیں کیوں نہ مجھوں نبی پاک نے فرمایا جواب مل سی بیدہین کراس بھی وجاتوں اللہ دی جناتیں داخل نہیں تھی سکتا کیونکہ فلاں بندے داتیں کراس ریمنایں جب تک کراس ادا نہیں ہو سکتا سارے کلتیاں معاف ہو سکتا لیکن کراس ماف نہیں ہو سکتا کراس ادا کرے سو تے اللہ دی جناتیں جو بیسوں لہٰذا سوچ سمیل کے کراس کی رہنا ہے کہ آپ نے مرن چل پیلے پیلے واپس کر رہنا ہے کہ قلائر موجود ہیں اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ سنے سنے اللہ قبول فرماوے ایک بھائی جان بھائی فیصل بھائی راشیہ صاحب گجرات پاک بھائی بار بار سمکتا بستاردامی حکومت ایک کنیلیات کیونکہ جو کی عزت راقی نظم دشارہ